دیکھ لیں نا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے لیکن اسی فاطمہ صلی اللہ علیہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ تُو نے لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ کے حضور تُو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا میرے مال سے جو مرضی لے لے یہ آپ کو تو کہا گیا تھا لیکن ہمیں سنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا فرسودہ عقیدہ نہ رکھ لینا کہ بغیر عمال کے ہی انسان کو جنت مل جائے گی عمال اور اللہ کی رحمت دونوں چیزیں شامل حال ہوں گے صرف عمال بھی کوئی شئے نہیں ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا تو عمال بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں صرف عمال بھی کوئی شائع نہیں ہے اور صرف رحمت بھی کوئی شائع نہیں ہے ورنہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کا قول جو ہے مجھے بڑا پسند ہے اس کانٹیکسٹ میں جو کی میہ سعادت میں انہوں نے علماء سو کی کلاس لی ہے اب یہ سخت باتیں اگر میں اپنی ریفرنسیں کروں تو لوگوں کو بری لگیں گی امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے علماء جو ممبروں پر چڑھ کر اللہ تعالی کی رحمت کی آیات آوٹ آف کانٹیکسٹ سنا سنا کر قرآن حکیم میں جہاں پر بھی رحمت کی آیات اور توبہ کی آیات آئیں وہ اس اعتبار سے آئیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کیٹیگوریکل کہ انسان اپنی اصلاح نہ کرے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا قطن ایسی کوئی آیت نہیں ہے تو جو علماء امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں کیا یہ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے دھمکیاں آئیں ہیں یہ سب کی سب فضول باتیں تھی اور انبیاء اکرام علیہ السلام جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے یہ صرف شغل میلہ تھا اور آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہونی ایسے علماء واجب القتل ہیں یہ امام غزالی فرمارے کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان پر توبہ پیش کرے ورنہ ان کو قتل کروائے ان علماء کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ غلط تصور پیش کر کے لوگوں کو اللہ کا باغی بنا رہے ہیں اور اکثر وائزین اس وقت یہی ہیں لوگ انہی کی باتوں کے پر خوش ہیں انہی انجیوز کی باتوں کے پر خوش ہیں انہی دنیا دار علماء جو دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہا تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رہیم ہے جو مرضی کرو اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے جو نماز پڑتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کی ڈیفنیشن میں وہ عملاں کافر ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے آپ جا کے پی ڈیف کھول لیں اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الیمان چپٹر میں کھول کے دیکھ لیں کہ بندے کے کفر اور اسلام شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے نکاہ طلاق والا مسلمان ہے اس کا جنادہ بھی پڑھ دی جائے گا پیدا ہوگا ازان بھی دے دی جائے گی اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہیں وہ بس کلمے کہ ہم اعترام کرتے ہیں ادر وائز تو عملاں کافر ہے وہ اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا من ترک السلاة متعمدن فقد کفر اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوچ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اب جان بوچ کے یہ نا سمجھئے گا کہ جی میں بال بچے ہوں دے یوں کمائی کرتا رہا ہے میں ہوں ٹائم نہیں ملدا جان بوچ کی ڈیفنیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے یہ دو آپشنز ہیں یہ تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ علی نماز پڑھ لے لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرارٹی مانتا ہے اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر موجود ہے عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے یہ جامعہ ترمزی ہے یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو مسند احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماز ابن جبل سے فرمایا ماز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہوا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور ماز نماز بھی نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا اللہ کے حضور اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی کتنا کرٹیکل ایشو ہے اور اسی طریقے سے مسند آمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی قیامت والے دن وہ نماز اس کے لئے نور ہوگی نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لئے قیامت والے دن کوئی نجات کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی الٹا اس کا حشر قارون فیرون اور عبی ابن خلف کے ساتھ ہوگا ولیعوذ باللہ تعالی یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لیں ولیعوذ باللہ تعالی اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لئے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے اور کسی ایسی عورت کے لئے جس کے کئی بچے ہیں مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں تو عشاء کی صرف سترہ رکھتے بتا دی گئے ہیں حالانکہ چوبیس گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکھتے سترہ ہیں جن کی ایک آنٹی بیلٹی ہے اور میں یہ بڑے یعنی وسوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبللی کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ پانچ آئی ہے اور ان کی رکتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار اور سفر میں سارے دو دو فرض ہیں مغرب کے تین ہیں یہ ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں جن کی کاؤنٹی بیلٹی ہے باقی جنہ گھڑ پاؤ گئے انہاں مٹھا وہ ساری نفلی عبادت ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے فرض کے علاوہ بارہ رکتوں میں استقامت کی اور وہ بارہ رکتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ کے بھی بتائیں اور مہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے سیدہ امہ سلمہ نے سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے روایت بھی کی کہ دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ سنت موقعہ جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقعہ ہے وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو ہے سنت ہے لیکن تاقیدی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی دو سنتیں پڑھی ہیں لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاقیدی ہیں ان کی کاؤنٹیبلیٹی کوئی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے سنبی دعوت میں ایک حدیث ہے جس کے قیامت والے دن فرضوں میں کتا ہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمایے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو طول لو اور فرضوں کے ایک ویلنٹ قبول کر لو تو آپ اگر سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایک ویلنٹ نفلوں کی کوتہ ہی پوری ہو جائے گی ادرویز اکاؤنٹیبلیٹی اس کی کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد فرض نماز کو قائم رکھ پھر فرمایا فرض زکاة ادا کر فرض روزے دے روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ حاج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا وہ زندگی میں ایک بار ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا اور یہ کہہ کہ وہ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ کہ گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا صرف فرض روزے ہی رکھوں گا فرض زکاة ہی دوں گا اب روزہ اور زکاة میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو حضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمرات کا روزہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزہ ہی قبول نہیں ہوں گے کوئی کہتا ہے کیونکہ ان کو پتا وہ نفلی ہے اسی طریقے سے زکاة تو صرف اڑھائی فیصد ہے نا باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکاة بھی قبول نہیں ہوگی الٹا یہ کہتے ہیں بس جی زکاة دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ بارہ رکھتے ہیں بھی سنت موقع بیچ میں گسیڑ دیتے ہیں وہ بھی صرف فضیلت ہے ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور چار اصر تین مغرب چار اشاء یہ میں کوئی اپنے لئے گراؤنڈ نہیں بنا رہا میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کیلئے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا اپنی مرضی سے انجیکٹر نہ کریں دین لوگوں کے لئے مشکلات نہ کھڑی کریں ان کو فرض نماز تک رکھیں پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی انہوں نے سنت نماز بھی نماثل بھی شروع کر دی ہیں لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچھیب کروائیں لوگوں کا لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نیجی سنتے بھی حصہ ہیں کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہیں وہ سترہ رکھتے ہیں سنتیں پڑھیں گے سواب ہے نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں گئے تو کم از کم فرض تو ادا کریں اس کے لئے آپ کو ٹورٹل چوبیس گھنٹے میں میرے خیلی چالیس منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے لئے تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیس ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوئے اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیشویل ہو جاتے ہیں تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی اس لئے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی